دیکھئے بات ہوگی روٹیٹنگ فریم آف ریفٹرنس پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا اب روٹیٹنگ کا مطلب ہوتا کسی ایکسل کے چاروں گھمڑا ٹھیک ہے اب مالیا آپ کسی ان ایکسلیٹڈ فریم میں ہیں ایسے فریم میں ہیں جس کا ایکسلیشن نہیں ہو رہا ہے آپ زمین میں بکھڑے ہوئے ہیں زمین میں کوئی ایکسلیشن نہیں ہو رہا ہے اور کوئی دوسرا ایک گول گول جو جھولا ہوتا ہے اس میں چل رہا ہے یعنی ایسے سے چلتے ہیں جھولے اور اس سے آپ کو دیکھ رہا ہے پھر ادھر گھوم جائے گا پھر ایسے سے دیکھے گا یعنی گھومتا جائے گا تو اس کے دیکھنے کی درست چینج ہوتی جائے گی اور وہ کس فریم آف ریفرنس میں ہیں روٹیٹنگ میں ہیں تو وہ ایکسلیٹ کر رہا ہے نا وہ چونکہ ایکسلیشن کی چاروں گھوم رہا ہے یعنی اس کا ایکسلیشن ہو رہا ہے تو اس کا ایکسلیشن ہو رہا ہے تو وہ آپ کا بھی ہو رہا ہے اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے بھئی جیسے آپ کہیں کھڑے ہیں اور ہم ایک بار آپ کو نزدیک آتے دور جاتے نزدیک آتے دور جاتے تو ریلیٹیو ویلاسٹی دیکھا جاتے چینج ہو رہی ہے تو ہمیں لگے گا ہم جب نزدیک آئے ہیں ہمیں لگا آپ نزدیک آ رہے ہو ہمیں لگے گا آپ دور جا رہے ہو یعنی ہمیں کیا لگے گا کہ آپ بھی ایکسلیٹ کر رہے ہو تو اسی فریم آف ریفرنس کوارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو روٹیٹ کر رہا ہے کس کے ریسپیکٹ میں ایک فکس فریم آف ریفرنس کے ریسپیکٹ میں ٹھیک ہے تو لکھئے د د دھیان سے پنف دی ایک ہے کیا چیز The frame with respect to which an unexcellated body is excellated are called non-inertial frame. All the rotating frame of reference are non-inertial frame. All the rotating frame of reference are called non-inertial frame. The frame of reference is called non-inertial frame. The frame of reference is called non-inertial frame. The frame of reference is called non-inertial frame. The frame with respect to which an unexcellated body is excellated. The frame of reference is called non-inertial frame of reference. This game is called non-inertial frame. Transformation Equation Transformation Equation For a Rotating Frame of Reference Transformation Equation For a Rotating Frame of Reference بہت دھیان سے سمجھئے گا Transformation Equation Trans Formation Transformation Equation یا اوپا لکھے درہیں یا نیچے لکھے درہیں Equation پہلے Coordinate کو Transform کریں گے پھر Velocity کو Transform کریں گے پھر Excellation کو Transform کریں گے دھان سے سمجھئے گا یہ ایک Coordinate System ہے یہ ایک Frame of Reference ہے ٹھیک ہے اس کا Coordinate ہے X اس کا ہے Y اس کا ہے Z ٹھیک ہے اس Frame of Reference کا نام دے رہے ہیں ہم S ٹھیک ہے اس Point پہ خوشی Madam بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا Coordinate ہے X Y Z اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے X پہ یہ X Coordinate چلے Y پہ Y چلے اور Z پہ Z چلے ایسے آئے گا نا 3D ایک اور Frame of Reference ہے ٹھیک ہے اس کا Coordinate اس کا Rotation اسی Axis کی چارور Omega سے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ آپ کو اس اگر Axis سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا X Coordinate وہی رہے گا چینج ہو جائے گا بھائی یہاں سے تو آپ اتنی دور ہیں اور یہاں سے اتنی دور ہیں تو اس کے respect میں آپ کا Coordinate ہے X Z ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا Coordinate ہم چک کریں گے کہ X اور X میں relation کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یہ ہے Omega Velasity سے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی کہانی رکھئے اور اس Frame of Reference کا نام ہے S' Diagram ہمیں لگتا Clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو تھوڑی کہانی رکھئے سب سے پہلے لکھئے Transformation of Coordinates Transformation کس کا کرنا ہے پہلے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں Transformation of Coordinates Transformation of Coordinates مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا Coordinates X ہے سنیے دیان سے یعنی کہ ہم کہیں گے یہاں سے آپ X دوری پہ ہیں یہاں سے Y دوری پہ ہیں Z سے Z دوری پہ ہیں اس Coordinates بیٹھا کہے گا یہاں سے X دیس میں ہیں یہاں سے Y دیس میں یہاں سے Z دیس میں چنج ہو جائے گا نا تو ہم کو اسی میں relation نکالنا ہے تھوڑی کہانی دیکھئے consider consider an inertial frame of reference s consider an inertial frame of reference s and consider an inertial frame of reference s یہ جو پہلے والا frame of reference ہے coordinate system میں کیسا ہے inertial ہے inertial کا مطلب یا تو یہ rest میں ہے اور یا تو یہ constant velocity سے چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے چل رہا ہو کیسے چل رہا لگ بار velocity میں اگر گھومے گا تب تو velocity change ہو جائے گی نا یعنی آپ ایک تستری پہ بیٹھی ہیں اور ایسے اڑھن تستری طرح چل چل رہی constant velocity سے چل رہی ہے یعنی اس کا acceleration 0 ہے اس پھ لگنے وارا force 0 ہے یہی تو آپ نیوٹن کا نیم کہتا ہے کی بھئی اگر کوئی body force نہیں لگ رہا ہے تو constant velocity چل نہیں ہو رہی ہے ریسٹ میں چل چل رہی ہے تو آپ ایسے frame of reference میں ہیں ٹھیک ہے and another frame of reference as dash and another frame of reference as dash initially their origin and axis coincide initially their axis and origin coincide یعنی شروعات میں جو دوسرا frame of reference تھا وہ اسی کو پڑ تھا ٹھیک ہے وہ آپ کی تستری اور ہماری تستری ایک دوسر کو پر رکھی تھی اس کے بعد ہم اس پہ گھوم نا شروع کر دی ایس ایس ٹھیک ہے ہم rotate رہے ہیں آپ وہ ہی پر رہے ہم کو کیا لگے گا کہ آپ کی position change ہو رہی ہمارے respect میں اسی ہم کو نکال نکال تو initially their origin and axis coincide ھیک ھیک progress change کر کے لکھے let the frame s' let the frame s' is rotating let the frame s' is rotating axis x-axis and y-axis are of frame s' rotates by an angle omega t by an angle omega t سمجھئے گا دیکھو دیان سے شروعات میں یہ frame reference تھا وہ اس ہی پڑ تھا اس اب یہ rotate کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب omega velocity چل ہے تو کتنے angle سے گھوم گئے تو omega کی definition کیا ہوتی theta پان t ہوتی rate of change of angular displacement تو theta is equal to کیا ہو جائے گا omega t یعنی x axis کتنے angle سے گھوم گئی omega t اور y axis بھی کتنے angle سے گھوم جائے گی omega t اور z گھوم گی z نہیں گھوم گی کیونکہ یہ اس axis چار اور rotate کر رہا ہے omega t and comes to new position x and y x پہلے سے دو frame of reference ہے مطبع ایک طریقے سے پہلے یہ overlap تھا اب دوسرا گھوم نا شروع کر رہا ہے پہلے والا fix ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا کیسے rotate ہوا اب ہم نے کہ یہاں پر ایک point P ہے جس کا s frame of reference ہے اس کے respect میں اس frame of reference ہے اس میں x یہ ہو گئی ہے آپ دوری کسی point پہ پہنچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے x پہ y پہ z پہ جاؤ اب نیا frame برا ہے اس کی x یہ ہو گئی نا پہلے ادھر جاؤ پہ ادھر جاؤ y ادھر ہو گیا نا پہ ادھر with a position vector r اس کا position vector o respect me یہ ہے یہ position vector p point with position vector r with respect to o اب r تو دونوں axis کے لئے same رہے گا نا کہ change ہو جائے گا کیونکہ دونوں کا origin same ہے تو r کی position ہے وہ دونوں رہے گا دونوں frame of reference کے اس میں are with respect to o and same in both the frame of references and same in both the frame of references دونوں کے لئے same رہے گا شرط paragraph change کریے پہلے میں ہم نے کیا نکالا کہ اس کی access کون side کر رہی تھی دوسرے ہم نے کیا کہ کہ second frame rotate کر رہا ہے اور t time میں omega t angle سے گھوم گیا اور ایک space میں point p ہے جس کا position vector o respect میں آ رہے ہے وہ s کے لئے بھی ہے اور s y z y s frame s j frame x y z wala x y z and in frame s dash and in frame s dash b x y z dash x y dash z dash Energ x och x moving x تھیٹا پی تا اینگل بیٹوین او پی اینڈ او اے ایس دیس اب جب یہاں پر تھوڑا لفڑا ہے دھیان سے سمجھئے گا لفڑا مطبع وہ لفڑا نہیں ہے ساؤدھان چلتے ہیں کلاس 11 میں دیکھیں جب آپ 2 دیمنسن میں بات کرتے تھے 2D میں یہ x کوارڈینٹ ہے یہ y کوارڈینٹ ہے اور یہ x ایکسز ہے y ایکسز ہے کسی پوائنٹ کا کوارڈینٹ x کاما y اگر آپ لیتے تھے میں ویکٹر کی بات کروں گا بعد میں ابھی ویکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں اور آپ کہتے تھے کہ بھائی اس پوائنٹ پر پہنچنا ہے تو طریقہ کیا تھا پہلے آپ ادھر x چلتے تھے پھر ادھر آپ y چلتے تھے یہاں پہنچ جاتے تھے اگر ہم مان لیں کہ یہ بھائی صاحب op ہیں تو اگر یہ اینگل θیٹا ہے تو اگر اس ٹرینگل میں ہم cos theta لگا دیں تو کیا آئے گا x پان op تو x برابر کیا ہو جائے گا op cos theta op کا جو کامپوننٹ ہے x ایکسز پر وہی تو x ہے op کا جو کامپوننٹ ہے x ایکسز پر وہی تو یہ ہے نا om نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ op کا x ایکسز کے لانگ جو کامپوننٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے x نہیں سمجھے اور اس کی value کیا آئے گی op cos theta اگر ہم اس میں sin theta لگا دیں تو آئے گا perpendicular یہ y upon op تو y برابر کیا ہو جائے گا op sin theta تو op کا جو y ایکسز کے لانگ کامپوننٹ ہے وہ کتنا ہے op sin theta نہیں سمجھے تو یعنی کی اگر ہم اس ڈائیگرام کو اس طریقے سمجھیں کہ بھائی یہ میں 2d میں سمجھوں کہ یہ op ہے یہ op x ایکسز سے کتنا انگل بنا رہا ہے دھیان سے دیکھئے گا کتنا انگل بنا رہا ہے کتنا بنا رہا ہے theta بنا رہا ہے میں x ایکسز کی بات کرنا ہوں omega t plus theta بنا رہا ہے نا تو یعنی کی op کا جو x ایکسز پر کامپوننٹ ہوگا وہ op cos omega t plus theta ہوگا اور یہی تو آپ کا x ہوگا نہیں ہوگا یہ ہوگا نا x تو آپ لکھیں گے کامپوننٹ of op on x ایکسز کامپوننٹ of op کامپوننٹ of op along x ایکسز along x ایکسز کیا ہوگا وہ ہوگا op cos omega t plus theta ایک ایک point سمجھتے دیکھے گا technical نہیں ہے لیکن technology تھوڑی سی ہے یہ point سمجھ میں آیا ارے بھئی یہ triangle اگر یہ right angle triangle ہے اس میں لگا cos theta تو یہ theta پورا یہ ہے آپ کا پورا op جو x ایکسز angle منا رہا ہے اس کو کس کے ایکوال لکھیں گے آپ x کے ایکوال لکھیں گے ٹھیک ہے اس کا نام دینا چاہو تو دے دو یہ ہم نے l مانا ہے تو یہ ہم نے اس کو چاہے تو اپنی جانگاری کے لئے اس کو ہم کیا مان لیں o l مان لیں تو x is equal to کیا ہے op اس کو کھول دو cos a plus b کا فرمولہ کیا ہوتا ہے cos a cos b minus sin a sin b یعنی یہ آئے گا cos omega t into cos theta minus sin omega t into sin theta ابھی op کو ہم چھہنیں گے نہیں اب bracket کو کھول دیتے ہیں تو کھولیں گے تو کیا آئے گا op cos omega t into cos theta minus op sin omega t into sin theta اب جب دیکھیں چلتے ہیں اس axis پر اگر ہم اس axis پہنچیں گے میں اس کو بھول جاتا ہوں پہلی والی axis تو اس axis سے op کتنا اگر بنا رہا ہے new axis سے کتنا بنا رہا ہے theta بنا رہا ہے تو اگر اس point پہ پہنچنا ہوگا میں اس کو 2d کی بات کرتا ہوں تو پہلے آپ ادھر چلو گے پھر y کے الانگ ایسے چلو گے یہ والی y ہوگی نا اس میں تو آپ یہ بھول جائیے جب آپ op پر اس نئے والے frame کے حساب چلو گے تو پہلے ادھر جاؤ گے پھر perpendicularly ادھر جاؤ گے یہاں پہنچ جاؤ گے تو یہ دوری کی کیا ہو جائیے x- ہو جائیے اچھا اگر ہم یہاں پر یہ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اگر ہم اس کا نام دے دیں on جو on دے دیں تو اگر ہم یہاں پر cos theta لگا دیں تو on upon op آئے گا نا مطبع x- یہ دوری کتنی ہے یہ دوری x- ہے نا op cos theta کو x- لے سکتے ہیں بھائی یہاں پر triangle اگر ہم یہ triangle on پی لے لیں تو یہاں پر cos theta لگا دیں تو آئے گا base ہو جائے گا on اور happiness ہو جائے گا op تو on کی value کیا آ جائے گی op cos theta آئے گی نا تو op cos theta کو ہم لے سکتے ہیں x- یعنی op cos theta کیا ہو جائے گا یہاں پر sorry پھلے اس کو ایک سا لکھئے گا op cos theta الگ کر دو اور cos omega t الگ کر دو minus op sin theta الگ کر دو اور sin omega t الگ کر دو تو اس کو x- مان سکتے ہیں نا یعنی یہاں پر op cos theta ہے وہ ایک طریقے سے component of op along ox تو یہی تو آپ کا x- ہے کیونکہ اس کے respect میں آپ کا coordinate x- ہے ہم کہیں گے اگر خوشی تک پہنچنا ہے تو ہم پہلے x- چیدھ چلنا پڑے گا y- در جانا پڑے گا z- در جانا پڑے گا تب ہم پہنچیں گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ x- cos omega t minus y- sin omega t دے سکتے ہیں تو یہی آپ کا x ہو گیا اب پرانا coordinate اور s کے respect میں coordinate اور s کے respect میں coordinate نکال آیا یہی transformation ہے کہ x اور x میں ہم کو کیا relation نکال نکال سمجھ بات note کر اس کو جلدی سے میں جو component کا لفڑا ہے ہم class 11 physics میں پڑھتے آئے ہیں کہ کسی vector x component کیا ہوتا ہے تو یہاں perpendicular یہ اس component ہے جیسے r a i plus b j اگر کوئی vector ایسے لکھا ہوا ہے r is equal to a i اگر is coordinate x y z to r گ x plus j y plus k z to x مطلب یہ والی دوری اور یہ والی دوری کتنی ہو جائے op cos theta theta بولے omega t plus theta اگر اس vector کے respect میں کریں گے to x dash plus j y dash plus k z dash x dash یہ والی دوری ہے ٹھیک اور اور یہ والی دوری کیا ہے op cos theta یہاں پر پورا angle omega t plus theta تھا یہاں پر theta ہے سوز میں ہی بار نہیں آئی note کریئے اب یہ اس کے بارے ملکھتے ہیر x dash is equal to op cos theta is equal to component of kis کا op along ox dash ٹھیک ہے اور y dash کیا ہے op sin theta is equal to component of op along o y dash بھائی دیکھیں یہاں پہنچنے کے لئے آپ کو یہ x x پہ چلنا پڑے گا y x پہ چلنا پڑے y کے along مطلب نئی جو axis ہے اس کی بارے بات ہو رہی ہے تو x coordinate transform ہو گیا کیسے ہوا اب y coordinate transform کرتے ہیں دیکھو جو frame of reference s ہے جس کا coordinate o x o y ہے اس کے حساب سے y پہنچنے کے لئے چلنا پڑے y ٹھیک ہے یہ y ہے پورا دوری تو اگر component of op perpendicular to اس سے y axis اس axis کے لاغ نکال یہ آئے گا p l p l is equal ۔ op sin angle total theta plus omega t یہ آئے گا کھولتے ہیں bracket op یہ کیا آئے sin theta into cos omega t plus cos theta into sin omega t bracket khol dhu op sin theta into cos omega t plus op cos theta into sin omega t دیکھئے یہ op sin theta کیا ہے y dash تو y dash ہے تو y dash cos omega t اور پلس اور یہ y چل لہا ہے ٹھیک ہے اور یہ op cos x dash x dash sin omega t یہ ہو گیا از دونوں کی z x is common as z x is common as z x is common rot rotating rotating frame rotating from rotating frame from s to s dash ایدھا پناہیے ڈیٹرمنٹ ایدھا لکھئے x ڈیس y ڈیس z ڈیس is equal to ڈیٹرمنٹ یہاں پر اس کی کوفشن لکھئے x کا کوفشن اس کا کیا ہے cos theta یہاں لکھئے cos theta اس کا y کا کوفشن کیا ہے cos theta sin theta یہ minus ہے پلس ہے یہ پلس ہے یہ سائن theta ٹھیک ہے پھر یہاں پر x کا کوفشن minus کا sin theta y کا cos theta 0 0 0 0 1 is equal to x y z into x y z یہ طریقہ ہے اس کو change کرنے کا کیسے اس کو multiply کرو گے x کا cos theta x into cos theta plus y into sin theta plus 0 برابر x dash آئے گا پھر multiply کرنا آتا ہے determinant کا matrix کا multiply کرو گیتا آئے گا ایک line اوپر line میں آئے گا x cos theta plus y sin theta اور جب compare کرو گے x dash سے x dash کی کو لیا جائے گی اس کا کرو گے minus x sin theta plus y cos theta plus 0 is equal to y dash اور z dash کرو گے تو z dash کیسے ہوگا اس کا اس سے کرو گے 0 plus 0 plus z برابر z dash آ گیا note کریے پھر ایک اس کا اور طریقہ بتایا جائے گا اس کو last میں لکھ دیں گے in general form rotating about z axis ٹھیک ہے note کر لیا اب اسی کی symmetry سے ہم کہیں گے اگر یہ axis جو تھا s dash یہ y کے respect میں rotate کرتا کیا ہوگا اور z کے respect کیا ہوگا ٹھیک ہے note کریے اس کو اب اگر یہی frame جو ہے y axis کے elong rotate اس کا مطلب یہ ہوا جا کر کے دیکھو اس کو اگر diagram بنائیں یہ ایک axis ہوگی جا کر کے ایک یہ ہوگی جا کر کے اور ایک یہ ہوگی یہ ہے نا تیرہ axis ٹھیک ہے ایک x ہے ایک y ہے ایک z ہے کوئی مان لوں x y z مان لوں ٹھیک ہے تو جب آپ کہہ رہے z کے respect یہ z ہے z کو fix کر دیجئے اور ایسے اس کو rotate کرا دیجئے ہوگئے rotate اگر y کرنا ہے تو y کو fix کر دیجئے ایسے rotate کرا دیجئے اس کو ٹھیک ہے اس کو fix کر دیجئے ایسے rotate کرا دیجئے اس کو نہیں ایسے ایسے rotate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوتا ہے اب اگر y کے respect روٹیٹ ہو رہا ہے مالیا تب کیا ہوگا دیکھیں جان سے بلکل اس کو سمجھئے گا دیکھیں پہلا x پھر y پھر z تو z کی اس پہلا کوارڈینیٹ سیکنڈ کوارڈینیٹ تھرڈ کوارڈینیٹ تو تھرڈ کوارڈینیٹ میں تھرڈ جگہ یہاں ون آیا ہے y سیکنڈ کوارڈینیٹ ہے تو جب آپ symmetry اس میں لکھیں گے تو ایدھا لکھیں x y z x y z second کوارڈینیٹ ہے نا تو second کوارڈینیٹ میں second row میں second جگہ ون آئے گا نہیں سمجھے مطلب symmetry کر رہے ہیں z کے لیے third کوارڈینیٹ ہے تو third row third column کے last میں ون آیا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے اگر اس کی جگہ ایسے ندھالیت کریں آپ اس کو اس طرح کیسے بانٹ دیں یہ بانٹ نہ نہیں سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں میں ایسے بانٹ دیں تو second کا second یہ y کے place ہو جائے گا one نہیں سمجھے z تیسرا کوارڈینیٹ تھا تو تیسری row تیسری column کے last place سے ون لکھا ون second کوارڈینیٹ ہے تو second row second column جہاں پہ intersection مہا one لکھ دیا ٹھیک ہے جب one لکھا تو اس پورے column میں 0 اس پورے row میں 0 اور جو ایسے لکھا لکھ دو یہاں لکھ دو cos theta یہاں لکھ دو sin theta یہاں لکھ دو minus sin theta یہاں لکھ دو cos theta یہاں x y z ٹھیک ہے کھولو ملٹیپلائے کرو گے x cos theta x cos theta plus 0 plus z sin theta یہ تو آئے گا y dash is equal to 0 plus y تو y رہے گا y dash ka coordinate change n z is equal to minus x minus x sin theta plus 0 plus z cos theta تو یہ آپ کا transformation ہوا اگر جو آپ کا frame ہے دوسرا والا s dash y k respect rotate ہو رہا ٹھیک ہے note کریئے اب تیسرا case ہے کہ frame s dash rotating about x axis ہو اب دیکھو place نردھالت کریئے x پہلا coordinate ہے تو پہلی row اور پہلا column جگہ یہ ہوگی نا یہاں پر تو اس کو اگر نردھالن کریں گے تو ہم ایسے تھوڑا سا آپ نہیں جانگاری کے لئے کھیچ رہے یا آپ کو نہیں کھیچ رہے copy آپ کھیچ دو ایسے examiner confused جائے گا یہ ہو کیا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 1 پوری row میں آگے پیچھے کیا ہو جائے 0 یہاں آئے گا cos theta یہاں آئے sin theta یہاں پر minus sin theta یہاں پر cos theta نہیں سمجھے ہو گیا change کیسے ہو گا x dèche brower جب اس کا multiply x آئے گا چونکہ ویسے بھی x کے respect میں rotate کر رہے ہو x fix ہے x ka coordinate change نہیں ہو y dass is equal to کیا ہو جائے گا y cos theta plus z sin theta اور z dass brower کیا ہو cos theta یہ آپ کی جان کاری کے لیے ہے آپ کے slivers میں z axis والا ہی ہے وہ ہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جان کاری کے لیے ہے نوڈ کریئے اس کو